اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور پروفٹ کے اندر ٹریڈنگ کر رہے ہوں گے پیارے دوستو آج ہم گفتگو کریں گے پہلے فرنمنٹل انیلیسس سے سٹارٹ کرتے ہیں فرنمنٹل انیلیسس کی میں اگر گفتگو کروں تو فرنمنٹل نیکس ویک کوئی خاص کوئی بڑا فرنمنٹل نہیں ہے ریسنٹ ایف ایم سی سٹریٹمنٹ کے بعد ایف ایم سی سپیچ کے بعد فیڈ کی سپیچ کے بعد ڈالر بہت زیادہ گرہ اور ٹیکنیکل سیٹ اپ جو تھا ڈالر کا اس کا آر ایڈی میں بتا چکا تھا آپ کو یہ والا کہ اگر یہ نیچے بریک ہوتا ہے پروپر بریک ریٹس سب کچھ ہوا ہے تو مارکیٹ کے باقی پیر فلائی کریں گے اس سے پہلے فلائگ تھا پھر یہاں پہ دیکھیں یہ فلائگ تھا ٹھیک ہے اس کا بریک آوٹ اور ریٹسٹ ہے اور یہ سٹرکچر جب مارکیٹ سٹرونگ ٹرینڈ میں ہوتی ہے تو ان سٹرکچرز کو آپ آرام سپون سے پرائی سیکشن کو یوز کر کے پریڈ کر سکتے ہیں کیونکہ باز کا اگر آپ پیسٹن ڈی ٹریڈ کر رہے ہیں تو مارکیٹ ان لیولز پہ آتی ہی نہیں ہے اس سے پہلے ریجیکشن دینا شروع کر دیتی ہے اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو وہاں ٹاپ کیو پر مارکیٹ کا جو ریورسل سٹارٹ ہوا وہ اس ایڈیا سے مارکیٹ نے اپنا جو ریورسل ہے وہ سٹارٹ کر دیا تھا غالباً ویج کا ایک سٹرکچر بنتا ہے اس کے بعد فلیگ ڈیسنڈنگ ٹرائنگل اور اگین مارکیٹ نیچے جا رہی ہے اگر ہم لانگ ٹائم فریم کے اندر بھی انیلیسس کریں تو مارکیٹ اس وقت اس سپورٹ کو بھی آلموس بریک کر چکی ہے اور نیچے یہ ایک لیول موجود ہے جو کہ مارکیٹ کے کام آ سکتا ہے ٹھیک ہے اس سے پہلے مجھے کوئی ٹیکنیکل لیول گولڈ کے لیے ڈالر کے لیے نظر نہیں آرہا تو اس کا مطلب ہے کہ اگر میں ڈالر کی یہاں سے بائنگ کرتا ہوں وہ بھی ٹیکنیکل کے بیس کے اوپر تو میں ایک بیفکوف سمجھا جاتا ہوں تو ویڈیو کو شارٹ کریں گے لمبا نہیں کریں گے زیادہ اس میں بور نہیں کریں گے فنڈمنٹل انیلیسس کی بات کریں کہ سات بجے ٹیوز جے کو آگست ستائیس کو سی بی کنزیومر کانفیڈنس کی نیوز ہے جس میں ڈالر سلائٹلی ویک ہوگا اتنا بڑا ایمپیکٹ اس نیوز کا نہیں آئے گا اسٹریلین ڈالر کی سی پی آئی جو ہے اس کا سوری گائز اچھا سی بی کنزیومر کانفیڈنس کا ایمپیکٹ مطلب بہت نہیں ہوگا اس کے بعد سی پی آئی اسٹریلین ڈالر کی نیوز ہے سالانہ ریپورٹ ہے جس میں سی پی آئی میں کمی ہو رہی ہے سی پی آئی میں کمی کا مطلب ہے کہ جو سینٹرل بینک ہے وہ انٹرسٹیٹ کو کٹ کرنے کا سو سکتا ہے کیونکہ سالانہ چار پرسنٹ جو سی پی آئی ہے وہ گر گئی ہے اور اپروکسیمیٹلی ان کا ٹارگٹ تو اچھیب نہیں ہوا لیکن یہ کرنسی کے لیے ایک بیڈ نیوز ہے جرمن پری لائم سی پی آئی ریپورٹ ہے جس میں سی پی آئی مزید کم ہو رہی ہے تو ایورو کے لیے اچھی چیز نہیں ہے کیونکہ اگر ہم اوبرال گفتگو کریں سی پی آئی کی مختلف جرمن پری لائم سی پی آئی ہوگی کور سی پی آئی ہوگی تو ڈائریکٹلی آپ کی مین جو سی پی آئی کی نیوز ہوتی ہے یا پی سی کی نیوز ہوتی اس پر امپیکٹ کرتی ہیں تو یہ کرنسی کے لیے یورو کے لیے یہ دن اچھا نہیں ہوگا آر ڈے نیوز ہے تو یورو کے لیے کوئی خاص دن نہیں ہے اس کے بعد یو ایس ڈی پری لائم جی ڈی بی کی کوارٹر ریپورٹ ہے جو کہ نیوٹرل ریپورٹ ہے انیمپلائیمٹ کلیمز ہے جس میں دوستو بتیس سے دوستو چونتیس کے یعنی اضافہ ہو رہا ہے تو اب ہو سکتا ہے دوستو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ اضافہ نہیں ہوگا یہ کمی ہوگی اس نیوز کے اندر منپلیشن ہوگی ایسا فیل ہو رہا ہے ناس جو ڈاٹا تھا فار کاؤس تھی اس کے کورڈنگ ایگزیکٹ ایمپیکٹ آیا لیکن اس بار ایسا لگ رہا ہے ویسے اگر ڈاٹا کے کورڈنگ دیکھیں ڈاولر ویک ہوگا لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ منپلیشن ہوگا تو اس نیوز کو ٹریڈ نہیں کریں گے سی پی آئی فلیش ایسٹی میٹ ہے 2.62.2% اگین یورو کے لیے یہ ویک ہو سکتا ہے اور یورو کے لیے یہ چیز اچھی اچھی خبر نہیں ہے ہاں اگر یورو یو ایس ڈی کی بات کی جائے تو یورو یو ایس ڈی کے اندر کچھ سیٹ اپ ایسے ہیں جو اس نیوز کے حق میں ہیں یعنی یورو ویک ہو اور ویک ہونے کے بعد یورو پھر ایک بائنگ کا ریدم دوبارہ پکڑے اگر ہم ریدم کی بات کریں یا ریدم کے سٹکچر کی بات کریں تو لانگ بڑے ٹائم فریم کے اندر تو بہت سارے آپ کو پتہ سٹکچرز ہوتے ہیں مارکیٹ کے اندر اینی ٹائم مارکیٹ نے کوئی نہ کوئی سٹکچر جو ہے وہ بنایا ہی ہوتا ہے میرے پاس جو ایچ فور کے اندر سٹکچرز موجود ہیں میں لیول مارک کر دیتا ہوں فیوچر کے لیے بھی یہ لیول آپ کے لیے اچھے ہوں گے لیکویڈیٹی والے لیول ہوں گے اور آپ کے لیے کافی زیادہ کام کریں گے نمبر ون یہ لیول ہے یہاں پہ میں اس کو اس طریقے سے مارک کر دیتا ہوں اور یہ یہ لیول ہے ایچ فور کا مارکیٹ اگر اس لیول تک آتی ہے تو جیسے کوئی سٹکچر بناتی ہے ریورس کرتی ہے تو یہ لیول جو ہے بڑا ایک قلیدی گردار ادا کرے گا اور مارکیٹ کے ریورسل کا سواب بن سکتا ہے ایچ فور کی ٹائم فریم کے اندر غالباً ڈی ون کے اوپر تو لیول جو باند رہے ہیں وہ نیچے ہی ہیں لیکن ہم ایچ فور کی بات کرتے ہیں اس کے علاوہ ایچ فور کے اندر جو لیول ہے اس سے نیچے اگر مارکیٹ آتی ہے تو پھر یہ والا جو لیول ہے یہ بھی خاصا سٹرونگ لیول ہے کیونکہ مارکیٹ نے ایک سٹرونگ سٹکچر کو بریک کر کے اس لیول کی فارمیشن کی ہے تو ایچ فور کے حساب سے دو لیول سٹرونگ ہیں اگر مارکیٹ یہاں سے ریجیکشن دیتی ہے تو بہت چھوٹے ایسل کے ساتھ جو یورو ہے اس کو خریدا جا سکتا ہے اور جو نیوزز آ رہی ہیں ان نیوزز کے اکارڈنگ مارکیٹ ایچ ون کے کسی لیول سے بھی ریٹریسمنٹ لے سکتی ہے کیونکہ نیوز نے تو ڈائریکشن دینی ہے کہ اگر یورو ویک ہوتا ہے تو مارکیٹ ایچ ون کے بھی کسی زون سے ریٹریسمنٹ لے سکتی ہے اور مارکیٹ کسی جو نیچے والا زون ہوگا ایچ فور کا اس سے بھی ریٹریسمنٹ لے سکتی ہے جیسے کہ یہ والا جو زون ہے اس سے بھی مارکیٹ ریٹریسمنٹ لے سکتی ہے اس کے لیے آپ لوگوں نے کرنا صرف یہ ہے کہ صرف کنفرمیشنز کو دیکھ رہنا ہے جسے آپ کو آئیڈی ہو جائے گا یہ زون دونوں سٹرونگ ہیں اگزیکٹ اگر آپ بولیں کہ اب میں ڈیریکشن ایک دوں گا میں یہ نہیں بولوں گا بائے بھی جا سکتا سیل بھی جا سکتا تو یہ لیولز ہیں ایچ فور کے حساب سے اگر ہم ایچ ون کی بات کریں یعنی انٹرڈے ٹائم فریمز کی اوپر آئیں تو مارکیٹ ایٹ ڈی مومنٹ انٹرڈے ٹائم فریمز کی اوپر آہ ویسے تو مارکیٹ ایسا لگ رہا ہے جس ریدم کے اندر ہیں اسی ریدم میں اسی جگہ سے بائے چلی جائے گی لیکن ایسا باز کا تیسا نہیں ہوتا تو مجھے ایچ ون اور ایچ ایم ٹھرٹی کے اندر یہ لیول لگ رہا ہے اور اس سے مارکیٹ جو ہے آہ باؤنس پر کر سکتی ہے اس لیول سے مارکیٹ نے کوشش کرنی ہے کہ مارکیٹ واپس اوپر کی سائیڈ پہ اپ ڈاؤن مارکیٹ مومنٹ شروع کر دے ٹھیک ہے ایک سٹرونگ موو بھی دیتی ہے تو یہ ایریا ایک سٹرونگ کنسیڈر کیا جائے گا اس کے علاوہ اگر دیگر ٹیکنیکل انیلیسس پرائیس سیکشن میں دیکھیں تو ابھی فیلحال تو اس کی فارمیشن کسی خاص پیٹرن کی نہیں ہو رہی اگر ہم اس سے بھی نیچے ٹائم فریم میں دیکھیں تو اس سے نیچے بھی ٹائم فریم کے اندر جو سیٹ اپ بن رہا ہے وہ یہ والا ہے پوسیبل ہے کہ مارکیٹ اس جگہ پہ آ کے رکھے اور لیکن اگر اس اس سٹرکچر کو بریک کرتی ہے پندرہ کے اندر تو آپ شارٹ سیلنگ بھی کر سکتے ہیں آپ تھوڑی دیر کے لیے مارکیٹ کے اندر سیلرز کو بھی لا سکتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے سیلرز کی بھی انٹریز انٹری آپ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں تک اگر آپ سیل کی انٹری اگر آپ کو ملتی ہے تو اس لیول تک ہی رکھیے گا اس سے نیچے نہ لیے گا تو ایم پندرہ ایچ ون اب سیلنگ میں کچھ بھی نہیں ہے لیکن مارکیٹ اٹھانے ضرور آئے گی تو ہاں ایم پندرہ کے سٹرکچر کے بریک آؤٹ کے اوپر اگر آپ ٹریڈ لینا چاہو تو آپ کوئی پندرہ بیس پیس کی ٹریڈ لے سکتے ہو یہاں تک اور اس کے بعد پھر نیچے کچھ سٹرونگ لیولز ہیں اس سے پہلے آپ اپنی ٹریڈ بند کریں گے اس کے برعکس اگر ہم جی بی بی یو ایس ڈی کے لیولز کی بات کریں ایک چیز میں ایورو یو ایس ڈی کے اندر بتانا بھول گیا کہ ایورو یو ایس ڈی اپنے منتلی کے ایک ایک سپلائی سٹرکچر کے اوپر بھی ہے وہ سپلائی کے سٹرکچر بھی مارکیٹ کو کم از کم ریجیکشن ضرور دے سکتا ہے ویڈیو آرام فون سے پاس کر کے ان سیٹ اپس کو دیکھ لیسے گا آہ فور اگزیمپل یہ یہ گیپ ہے جو کہ مارکیٹ آرہیڈی فل تو کر چکی ہے لیکن گیپ ایک ایک سٹرونگ آہ سپلائی کے طور پر کنسیڈر کیا جاتا ہے ایک سٹرونگ سپلائی کے طور پر کام کرتا ہے تو اس سے پہلے بھی مارکیٹ اس گیپ سے لیکویڈی لے چکی ہے اور ریسٹنس بھی ہے یہ لیول اور ایک سپلائی زون بھی ہے اس کے علاوہ اگر ہم ڈی ون کے اوپر آئیں تو ڈی ون کے اوپر یہ جو لیول ہے جسے مارکیٹ پہلے گری ہے اس لیول سے بھی مارکیٹ سپلائی لے سکتی ہے ٹھیک ہے میں یہاں پہ اب یہ جو بڑے ٹائم فریم کے لیولز ہوتے ہیں یہ صرف آپ نے انیلیسس کے لیے یوز کرنے کیا ہو سکتا ہے ان سے پہلے کوئی بھی بائی کی ٹریڈ بغیر سیٹ اپ کے اپنا لیں کیونکہ یہ لیول ریجیکشن کا سبب بن سکتے ہیں اور بڑا ٹائم فریم ہے تو مارکیٹ کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے اب میں جی بی بی یو ایس ڈی کے ٹیکنیکل سیٹ اپ کی بات کرتا ہوں تو جی بی بی یو ایس ڈی کے شروع کرتے ہیں ڈی ون سے تو ڈی ون کے حساب سے جو مارکیٹ کا ریدم ہے جو مارکیٹ کا ٹرنڈ ہے وہ کافی زیادہ بائنگ کے اندر ہے بہت اگر ہم دیکھیں تو مارکیٹ میں تھوڑا سے اوپر تھوڑا سا اگر ہم اوپر جائیں تو اس جگہ پہ مارکیٹ کے اندر گیپ موجود ہے جو گیپ ابھی تک فل بھی نہیں ہوا اور مارکیٹ میں کافی بار ایسا ہوتا ہے کہ مارکیٹ گیپ فل کر کے جاتی ہے تو یہ ایریا اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو اس سے پہلے یہ ایریا بریک آؤٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ والی جو کینڈل تھی یہ بریک آؤٹ تقریباً ہو چکی ہے تو مارکیٹ مزید پپس موو کر سکتی ہے تو یہ ڈی ون کی ایک ہی کینڈل بھی آپ کو پتہ دو تین سو پپس بن جائے گی تو یہ ایریا تو ڈبلی ون ڈی ون میں موجود ہے اس کے علاوہ ڈی ون کی ریزسٹنس جو ہے مارکیٹ بریک کر چکی ہے پوسیبلیٹی یہ ہے کہ مارکیٹ تھوڑا سا باؤنس بیک کرے ری ٹریس کرے اس ریزسٹنس لائن کو اور پھر واپس بائے جائے اچھا ایچ فور کے حساب سے اور ایچ ون کے حساب سے جو لیول مجھے نگتا ہے جو مجھے نظر آ رہا ہے کچھ لیول میں بتا دیتا ہوں باقی مارکیٹ کی مرضی ہے بھائی یہ جو لیولز ہیں یہ والے یہ لیول آپ کے کافی زیادہ اچھی انٹری دے سکتے ہیں صرف آپ نے اس میں ایویڈنس دیکھنا ہے اس کے بعد آپ چھوٹا سا ایسا لگا کے اس کے اندر ٹریڈ لے سکتے ہیں چھوٹا سا بلکل نیچے آپ نے ایسل پلیس کرنا ہے ایسل انٹنگ سے بچتے ہوئے اور اس کے بعد آپ ٹریڈ لے سکتے ہیں اس کے لئے اگر ایچ فور کی بات کی جائے تو ایچ فور کے اندر کوئی اگر مارکیٹ ان لیولز کو بھی توڑتی ہے ان لیولز کو بھی ختم کرتی ہے نہیں فالو کرتی نہیں رکتی تو سر یہ وہ لیول ہے جس پوائنٹ جس لیول سے مارکیٹ لیکویڈٹی اٹھا سکتی ہے اس سے پہلے بھی مارکیٹ میں اس لیول سے لیکویڈٹی شروع ہوئی ہے ایچ فور میں بھی ڈی ون کے اندر بھی تو یہ بھی مارک کرنے اس کے علاوہ اگر ہم جی بی بی جی پی وائی کے اندر کسی سیٹ اپ کی بات کریں کہ یار کوئی ٹریڈنگ کا سیٹ اپ مل جائے تو جی بی بی یہ جی پی وائی بیسیکلی ایک آپ کہہ لیں کہ کریکشن کریکٹیو موو دے رہا ہے کوئی ایک امپلسیو مووز نہیں دے رہا کریکٹیو موو دے رہا ہے اور سپلائی بھی اوپر ہے ڈی ون کی بھی اور ایچ فور کی بھی جو سپلائی ہے وہ اوپر ہے اس لیول کی اوپر ہے سپلائی اور آئی تنگ یہ سکسٹی ون کا اوپر کی سائٹ سے زون بھی بان رہا ہے تو یہ سپلائی ہے آہ لانگ ٹرم اس سیٹ اپ کو ہمارے دیسکس کر چکے ہیں ایسا لگ رہے کہ مارکیٹ لڑکتے لڑکتے اس لیول تک پہنچنے کی کوشش کرے گی اور اس کے بعد اتنے میں پوسیبیلٹی یہ ہے کہ انٹرسٹیٹ مزید کٹ ہونے کا کوئی اور فیصلہ بھی آ سکتا ہے یعنی یہ نہ ہو کہ مزید انٹرسٹیٹ پاؤنڈ کا یا جیپنیز ین جو ہے وہ بڑھا دے جیپان تو لگ نہیں رہا کہ انٹرسٹ کو بڑھائے گا پوسیبیلٹی ہے کہ جو برطانیہ ہے وہ انٹرسٹیٹ کو کٹ لگا دے اس کے برعکس اگر ہم ایچ ون کے سیٹ اپ کی انٹرسٹیٹ سیٹ اپ کی اور ایچ فور کے حساب سے بات کریں تو ایچ فور کے اندر میں چینل دیکھ رہا ہوں اور میں اس چینل کے اندر ٹریڈ کرنا فیلحال آپ کو مناسب نہیں سمجھتا یا نامشورہ دوں گا اس یہ ہے کہ ایک تو ایویڈنس ہے لیکن یہ جمعہ والے دن ایویڈنس بنا ہے یہ فیل بھی ہو سکتا ہے اب اگر آپ نے اس سیٹ اپ کو ٹریڈ بھی کرنا ہے تو اس سیٹ اپ کے بریک آؤٹ پہ ٹریڈ کریں گے اس کے علاوہ آپ ٹریڈ نہیں کریں گے بریک آؤٹ آپ ایم تھرٹی پہ بے شک دیکھ لی جائے گا کیونکہ اس کا جب بھی بریک آؤٹ ہوتا ہے اس کے بعد مارکیٹ ایک بڑے سپائک مارک کی ہے ٹھیک ہے ایک سپائک جو ہے وہ کرے گی اس کے علاوہ اگر ہم یو ایسٹی جے پی وائی کی بات کریں تو یو ایسٹی جے پی وائی کے اندر بھی یہی سیم الٹا سیٹ اپ ہے اور اس میں لگ رہے کہ مارکیٹ نیچے کے سائٹ پہ بریک کرے گی تو مارکیٹ اگر نیچے کی سائٹ پہ بریک کرتی ہے ڈاؤن سائٹ پہ بریک کرتی ہے تو سر مارکیٹ کو تھوڑی دیر کے لیے روکنے کے لیے سیٹ اپ ہیں لیکن اتنا مضبوط سیٹ اپ نہیں ہے کہ مارکیٹ کو فلی ریورس کر سکیں ٹھیک ہے تو اگر مارکیٹ نیچے بریک کرتی تو سر یہ ایڈیا ہے جس میں آپ کو اس سے پہلے پہلے اپنی ٹریڈ کو کاٹ آؤٹ کرنا پڑے گا تو اس کو بھی بریک آؤٹ پہ ٹریڈ کریں بریک آؤٹ ہوتا ہے تو کچھ دیر کے لیے آپ اس کو ٹریڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یورو جے پی وائی پہ کی بات کریں تو یورو جے پی وائی پہ بھی سٹکچر سیمیلر بالکل تو نہیں ہے لیکن اگر میں تھوڑا سا غور کروں تھوڑا سا آپ کو گائیڈ کروں تو مارکیٹ ایک ٹائپ کا ڈسینڈنگ ٹرائنگل بنا رہی تھی لیکن اپ ٹرینڈ کے اندر ڈسینڈنگ ٹرائنگل از اکلیلی منپلیشن آہ تو ہم اس کو ڈسینڈنگ ٹرائنگل کے طور پہ نہیں ٹریڈ کریں گے ہم اس کو پورے کے پورے ایک سائیڈ ویک سٹکچر کے طور پہ ٹریڈ کریں گے تو اس کو اس کو تو میں آوائیڈ بولوں گا کہ آوائیڈ کریں بھائی اس کو کوشش کریں کہ اس پیر کو مت ہی ٹریڈ کریں ڈکسی کا معیاریڈی بتا چکا ہوں اس کے علاوہ اگر کوئی اور پیر رہتا ہے میری نظر میں نہیں ہے ای او ڈی او ڈی او ڈی کو میں اتنا خاص کو ٹریڈ نہیں کرتا نہ میں نے مجھے یاد ہے کہ میں نے لاس ٹیم اس پیر کو کب پڑا تھا اس کے علاوہ ای او ڈی جی پی وائی بھی کو خاص اچھا مومنٹ والا پیر نہیں ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جس سائیڈ وی ٹرینڈ کو ٹریڈ کیا جا سکتا ہے لیکن اتنے گندے کہ ہر وقت سائیڈ وی ٹرینڈ بنا رہے اور ہر وقت مارکیٹ اسی طرح کے سٹیکچرز کے اندر گھومتی رہے تو اس لیے یہ مشکل ہے ان پیرز کو آپ تھوڑا سا وائیڈ کیا کریں کروس پیرز کو یہ آپ کے لاس کا سبب بن سکتے ہیں تو آج کے لیے اتنے ہی انشاءاللہ اگلے ہفتے بلیں گے کوئی چیز مس ہے کوئی چیز مزید ڈیٹیل کے اندر چاہیے تو مجھے لازمی بتائیے کہ میں آپ کو ڈیپتھ انیلیسس بھی دے دوں گا ہر چیز آپ کو گائیٹ کر دوں گا انشاءاللہ